پاکستان میں عید الفتح دوہزہ چوبیس کی تاریخ میں بڑی تبدیلی سورج گرہن کا کیا اس میں امپیکٹ ہے کیونکہ یو ایو اور سعودیہ میں جو عید الفتح ہے ویسے نو اپریل کو یعنی منگل کی روز ہو سکتی تھی پر چونکہ آٹھ اپریل کو سورج گرہن ہے تو دوپیر کو تین بجے سے رات کو بارہ بجے تک وہاں پہ چاند نظر نہیں آسکے گا سورج گرہن کی وجہ سے وہاں پہ تیس روزے ہی ہوں گے یعنی دس اپریل بروز بوتھ کو وہاں پید ہوگی اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کے میٹ آفیس نے کہا کہ آٹھ اپریل کو رات گیارہ بچ کر اکیس منٹ پہ جو چاند کی پیدائش ہے وہ ہو جائے گی نو اپریل کو چاند کی جو عمر ہے انیس سے بیس کنٹے ہو جائے گی جبکہ غروب افتاب کے بعد جو چاند نظر آنے کا دورانی ہے وہ پچاس منٹ سے زیادہ ہوگا ملک کے جنوبی علاقوں سے زیادہ تر مقامات پر نو اپریل کو مطلعہ صاف رہنے کا امکان ہے جبکہ شمالی علاقوں میں مطلعہ ابرالود ہو سکتا ہے یعنی ابرال اگر دیکھا جائے تو پورے پاکستان میں چاند نظر آ جائے گا نو اپریل کو شام کو ساڑھے چھے بجے سے لے کر آٹھ بجے کے درمیان چاند نظر آ جائے گا اور دس اپریل بروز بوتھ کو پاکستان میں اید الفطر ہوگی یہ کنفرم ہو گئے اس میں کوئی اب ڈاؤٹ نہیں ہے آپ تمام لوگوں کو ایڈوانس مید مبارک ہو